بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ندیم شاہانی یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی ناظرین آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ڈرائر مشین کے بارے میں جو کہ آپ کے گھروں کے اندر ہمارے گھروں کے اندر جو مشین ہوتی ہے کپڑے ڈرائر کرنے کے لئے اس کی کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں جی ناظرین اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ندیم شاہانی یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل ندیم شاہانی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکم پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور میں یہاں پر ایسے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ویڈیو کو لازت تک دیکھتے رہیے تھا کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ سکے اور چلے چلتے ہیں نکھتے ہیں اس میں کون کوئی چیزیں ہاں میں ریکوائر ہوتی ہیں اس کے کنیکشن کیسے کی جاتا ہے جو ناظرین یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ہمارے پاس ایک اس کے اندر یہ ایک موٹر موجود ہوتی ہے ایک ہمارے پاس جن کے کپیسٹر موجود ہوتا ہے وہ جو کے موٹر کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک جن کے ٹائمر ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وائرس والا ہمارے پاس ٹائمر ہوتا ہے یعنی کہ ٹوٹ ہوتا ہے سکس وائرس والا جو کمباسنگ سن کے لئے یوز کرتا ہے تو جو ٹو وائر والا ہوتا ہے جو ہم جن کے درائر کے لئے یوز کرتا ہے ایک ہم یوز کریں تو سوچ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو کور کھول گے بکاتا ہوں یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سے جن پر لگایا پہلے سی تائم کی بجت کے لئے کہ ہمارا ٹائم بچ سکے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ایکچلی یہ جو سینٹر والا پوائنٹ ہے اس کو آپ نے سائلینٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو دو پوائنٹ ہے آپ نے اس کو جن پر لگا دینا ہے یہ ہمارا کامل پوائنٹ ہے یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن پر کسی لئے لگایا ہے جی ہاں ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تین فنچن ہیں یہاں پر سینٹر میں آف ہو جائے گا آپ اس کو ریٹ کر دینا ہے اس نے اس کو رائٹ سائیڈ پر چلا سکتے ہیں اور جن کے آپ کی موٹر جو ہے رائٹ سائیڈ پر اس کو ریٹ کر دینا ہے رائٹ سائیڈ پر رن کرے گی اور آپ اس کو سینٹر میں آف کر جن کے لیفٹ سائیڈ پر آپ اس کو ریٹ کریں گے جن کے گھومے کے ایک ہی سائیڈ پر یعنی کہ آپ کے جن کے پوئے جو سوچ ہے آپ کے دونوں سائیڈوں پر ہی کام کرے گا جن عزنگ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کنیکشنز کے بارو میں اس کے کنیکشنز کیسے کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک وایر لینی ہے جیسے کہ ایک جو وایر لینی ہے یہ نیوٹل کی وایر ہے آپ نے دائریکٹ جو ہے یعنی کہ ہم نے اس کو جن کے موٹر کو لگا دینی ہے یہاں پر ٹائمر کی جو دو وائریں کسی بھی ایک وائر پر آپ نے لگا دینی ہے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھنے یہاں پر میں نے لگا دی ہے اور یہ جو دوسری والی وائر آپ کے ٹائمر کی رہ گئی ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس کو پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد آپ نے لگا دینی ہے ٹوے کا جو کامن پوائنٹ ہے جی ناظرین یہ ہمارے پاس کامن پوائنٹ رہ گیا ہے ہم اس کو یہاں پر لگا دیں گے تاکہ اس کو بھی سپلائی آج سکے اس کے بعد آپ نے لینی ہے ایک وائر لینے کے بعد جی ناظرین آپ نے لگا دینی ہے اس کے جنگے جو آپ کے پاس ٹوے سوچ ہے جہاں پر میں نے جمپر لگایا ہوا ہے جمپر لگانے کی جگہ پر آپ اس کو جنگے جمپر کے کسی بھی سائر پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس لئے میں لگا لیتا ہوں اس کو یہاں پر ہوگا کیا یہاں سے ہم نے اس کو جمپر لگا لینا ہے جنگے ایک وائر یہاں پر ہم نے لگا لینا ہے وائر کو لگانے کے بعد جی ناظرین آپ کا یہ جو کپیسٹر ہے کپیسٹر کے آپ کسی بھی سائیڈ پر آپ لگا دیں گے یہ ہماری کپیسٹر کے وائر ہے آپ اس کی کپیسٹر کے کسی بھی سائیڈ پر لگا سکتے ہیں کیونکہ اس نے رویٹ کرنا ہے اور کپنوں کو ڈرائی کر دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہاں آپ لیفٹ سائیڈ پر رویٹ کروالیں یا رائٹ سائیڈ پر رویٹ کروالیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب میں اس کو گھما دیتا ہوں ٹائمر کو ٹائمر ہم نے اس کو دے دیا ہے آپ نے ٹائمر کو یعنی کہ ایک بار چکر دے کر ایک بار گھما کر آپ نے ریٹن نہیں کرنا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے خراب ہونے کا ہم اس کو کپے کیا اس کو ایک بار رویٹ کر کے واپس اسی وقت ختم ہونے سے پہلے ہی پیک کر دیتے ہیں جس سے آپ یہ گراریز ہیں جو یعنی کہ اس کے مرگراری لگی ہوئی ہے یہ فیل ہو جاتی ہیں جس سے آپ کا ٹائمر فری ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے چلنے کے قابل نہیں رہتا آپ نے کہتے ہیں کہ ٹائمر خراب ہو گئے ٹائمر پیسنا خراب ہو ٹائمر کو آپ رفت خراب کیا ہے جو ناظرین اب میں سپلائی لگاتا ہوں مین سپلائی لگانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کام کرتا ہے کہ نہیں ہم نے ان کے ٹائمر تو دیا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے جو رویٹ کرنا ہے ٹائمر اپنے کے ساتھ سے کہ آپ نے کتن دیر تک اس کو ٹائمر دے کے رکھنا ہے جی ناظرین اب ہم اس کو کماتے ہیں اس طرح سے یہ نہیں کہ آپ کی موٹر ہے یہ لیکن سٹارٹ ہو چکی ہے یہ تھوڑی سے دھکا سٹارٹ موٹر ہے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا فورس دیا ہے سٹارٹ ہونے کے لئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام کر رہی ہے جی ناظرین جیسے ہی آپ کا ٹائمر ختم ہوگا ٹائم تو اس نے اس کو کٹ آف کروا دینا ہے جی جو اس سینٹر میں آف ہوگی اور آپ دوسری طرح دن آئیے تو تب بھی یہ چل پڑے جن کی دونوں سائیڈوں پر ہی چل رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں ایک بار آپ کو اس کو ریورس کر رہے دیکھتے ہیں ویسے ہم اس کو ریورس کرنا نہیں چاہئے آپ کو دکھانے کیلئے میں اس کو کٹ آف کر رہا ہوں تاکہ یہ کٹ آف کرتی ہے کہ نہیں دیکھیں یہ اس کو کٹ آف کر رہی ہے ہم اس کو تور سے ٹائمر دے دیں ٹائمر دنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں آٹومیٹک کٹ آف ہوتی ہے کہ نہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے آٹومیٹک کٹ آف کروا دیا ہے یہاں پر سے مجھ سے گھتے ہیں جب مجھے آپ اس کے سنٹر میں دو پوائنٹ دے رہے ہیں یہ آپ کو تھا ہوتے ہیں تو آپ penet wipe... جب آپ پ پřائنگٹ سٹھا ہو جاتے ہیں جب دو وائر دن ا Andre اپ اس کے منٹر بہت کر رہ بھی ا یہ کہ اس کی تر T有點 جیسے Is ایزی لی کنیکشن کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے کے صورت میں اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میں یہاں پر ایسی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں مزید اچھ اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ملے رہیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو میں یہاں پر ایسی پلیٹ فارم پر اچھ 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 ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتا رہتا ہوں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے ہمیں یہ بھی بتا رہی کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی ایسا سرکٹ آتا ہے کہ آپ نے بنوانا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بنا کر دکھیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں اس سرکٹ کا نام بتا دیجئے اس ویڈیو کا نام بتا دیجئے انجا اللہ آپ کو جلد جلد سرکٹ بنا کر ضرور دکھا جائے گا جی ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ